دوستو ناغ ناغن کی کس سے تو آپ نے بہت سارے سن رکھے ہوں گے پرنتو ناغ ناغنوں سے جوڑی ایسی کہانیاں آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی جو ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں بھگوان بھولے ناغ ناغنوں کو اپنا سب سے پریجیب جنتو مانا کرتے ہیں اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایسی گھٹنا سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر کے آپ اپنے کانوں پر وشواس نہیں کر پاؤگے بھگوان بھولے ناغ ناغنوں کو اپنے گلے میں دھان کر کے رکھتے ہیں گلے میں پڑے ہوئے ناغ بھگوان بھولے ناغ کی سوبہ کو بڑھا دیتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسی گھٹنا سنائیں گے جسے سن کر آپ چوک جاؤگے دوستو اگر آپ بھی بھگوان بھولے ناغن کے سچے بھکت ہو تو کمنٹ وکس میں ایک بار ہر حرمادیب جرور لکھیں دوستو یہ گھٹنا حرید دوار کی بتائی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ حرید دوار کے جنگلوں میں بڑے ہی سندر ناغ ناغن کے جوڑے رہا کرتے تھے حرید دوار اپنے آپ میں تیر تھوں کی نگری بتائی جاتی ہے کیونکہ حرید دوار میں بڑے ہی پویتر اور پاونسری گنگا مییا کا نواز مانا جاتا ہے سامن کے پویتر ماس میں اچھتھاری ناغ ناغن ہرید دوار میں ہی گنگا شنان کرنے کے لیے آ رہے تھے راستے میں ایک لڑکے کی نظر ناغ ناغن کے اوپر پڑ جاتی ہے وہ لڑکا کافی سرارتی تھا اور اس لڑکے نے ایک پتھر لے کر کے ناغ کے سر پر مار دیا ناغ کی وہیں موت ہو جاتی ہے ناغن یہ دیکھ کر کے بھاری کوپت ہو جاتی ہے اور اپنی جان بچا کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے دوستو ناغن کافی ردن کرنے لگتی ہے اور بھاگوان بھولینات سے ہاتھ جڑ کر تاتمہ کرتی ہے کہ ہے بھولینات ہم نے ایسی کونسی گلتی کی جس سے ہمیں اتنی بڑی سجا بھوگت نہیں پڑی ناغن یہ دیکھ کر کے بے کابو ہو جاتی ہے اور اس لڑکے کو جھٹ سے پکڑ لیتی ہے ناغن اس لڑکے کو ڈسنے ہی والی تھی تب ہی بھاگوان بھولینات کی کرپا سے آکاش وانی ہوئی آکاش وانی میں بھولینات نے کہا کہ ہے ناغن تم اس لڑکے کو مت مارنا کیونکہ اس کو سجا تو میں ہی دوں گا ناغن بھولی ہے بھولینات اس نے میرے ناغ کی مرتیو کی ہے میں اس کے پران عوض سے لے کر کے مانوں گی تب ہی آکاش وانی سے آواز آئی کہ ہے ناغن تیرے ناغ کا پنڑ جن میں ہم ابھی کر دیتے ہیں تب ہی بھاگوان بھولینات نے آکاش وانی کے مادیم سے کہا کہ ناغن تو گھوڑا متی نہ ناغن یہ بھاگوان بھولینات کی آکاش وانی دیکھ کر کے بہت پرشن ہو جاتی ہے اور بھاگوان بھولینات کی چڑھ میں بارم بار پڑام کرتی ہے دوستو بھاگوان بھولینات نے اس کے ناغ کو جیویت کر دیا ناغن ناغن دونوں خسی خسی سے گنگاش نان کر کے اور اپنے جنگل کو لوٹ جاتے ہیں دوستو بتایا جاتا ہے کہ سامن ماس کے مہینے میں ناغن ناغن بھولینات کی سردہ پوروک بڑی جوڑ سے بھکتی کیا کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری اگھٹنا کر اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ وقت میں ایک بار ہر ہر مہدیب جرور لکھیں ہر ہر مہدیب